موسیقی 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 پارٹی کے بڑے نیتاؤں نے جب جب وچاردھارہ چھوڑی وچاردھارہ سے الگ ہوئے پارٹی کے قیدر نے نیتا کو چھوڑ دیا کلیانڈ سنگھ جیسا نیتا کوئی پوپلیٹری میں ان کے ان کے برابر کا پچھرا نیتا اس سمجھ دیش میں نہیں تھا ملکہ میں آئیڈیالوجی کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوں بلکہ دکھ میں مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں ہاں لیکن آپ آئیڈیالوجی سے نہیں ڈگیں گے اس سے ڈگیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو چاہیے کلیانڈ سنگ کی بات کیے امہ بارتی کی بات کیجئے لالکش آڈوانی کی بات کیجئے آج جو بھاجپا ہے انہی کی بنائی ہوئی ہے وہ وچاردھارہ سے ہٹتے ہوئے دکھے قیدر نے چھوڑ دیا دو ہزار نو میں مطلب آپ اگر دیکھنا دیکھنا شروع کرے نائنٹین اٹی نائن سے سب سے کھراب پر فارمنس لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کی رہی تو دو ہزار نو میں جب آڈوانی جی کو پروجیکٹ کیا گیا پرائیم میریسٹر کے روپ میں ایک سمیں تھا رام آندولان آیودھی آندولان کے سمیں کی مانا جاتا تھا کہ وہ سوابھاویک جو ہے چوہ سہیں پرائیم میریسٹر کی سنگ چاہتا تھا ان کو اٹیل جی اگر اگر اُس سمیں بہومت آیا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ اٹل جی پدان مطری بنے ہوتے آڈوانی جی بنے ہوتے لیکن آپ دیکھیں ان کی ایک پاکستان یاترہ نے سب کچھ بدل دیا جہاں آئیڈیولوجی سے الگ ہوئے جہاں آئیڈیولوجی سے الگ ہوئے الگ ہوتے ہوئے دکھے تو اس میں سنگ آ جاتا پھر یہ اس سے کامپرمائز نہیں ہم آپ کی day to day activities میں کوئی دخل نہیں دیتے لیکن آپ ویچاردھارہ سے الگ جائیں گے تو پھر ہم سے کوئی اپیکشہ تو کیا آج بی جی پی کے کارکرتہ یا کارڈر کے سامنے وہیں کوئی ویسا ہی سوال ہے کی پارٹی آئیڈیولوجی سے ڈگ رہی ہے کیا اس وجہ سے وہ حتاش نیراش ہے نہیں ڈگ نہیں رہی ہے اس کی اپیکشہ بڑھ گئی ہے پہلی بار دوہزار چودہ میں پورن بہومت ملا پارٹی کو جس کی جب پارٹی کی تھاپنا ہوئی تھی چاہے جنسنگ کی بات کیجئے جائے باج پا کی تو کبھی کلپنا بھی نہیں تھی پھر دوسری بار اس سے بڑا بہومت مل گیا تو یہ لگا کہ اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا کیا جو نہیں بہت سی باتیں ہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کام مسلمانوں کے لیے سنکھکوں کے نام پر دوسری پارٹیاں سرکاریں کرتی رہیں وہی آپ بھی کر رہے ہیں نہیں وہ تو اپیزمنٹ کرتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس اپیزمنٹ کو ختم کرنے بند کر رہے ہیں وقت بورٹ کیوں ہونا چاہیے آپ بتائیے مائنورٹی کمیشن کیوں ہونا چاہیے دیش کی سب سے بڑی دوسری میجارٹی کو آپ نے مائنورٹی بنا رکھا ہے تو کانگریس پارٹی کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے دس سال میں ہماری سرکار بھی وہی کرے یہ بی جی پی کا کارٹر چاہتا ہے سب بند ہو وہ چاہتا ہے کہ اس میں بدلاؤ ہو ہم جس کا ویرود کرتے رہے ہیں وہی اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو پھر ان میں ہم میں آنتر کیا رہا تو وہ جو آپ ایکچھا ہے وہ جیسے جیسے آپ کی طاقت بڑھتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اب تین سو ستر ہو گیا رام بندر بن گیا یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کرتی ہے اپنے مینیفیسٹوں میں یہ قائدے سے ہونا چاہیے کہ بہت بڑا کام ہو گیا ہو بھی گیا احتیاسک کام ہے کم چکم میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یہ کام ہوگا لیکن اب وہ اس سے آگے جانا چاہتا ہے یہ دل مانگے مور والا جو ہے وہ سنتوشت نہیں ہوتا کار کرتا کہ ہی بات نہیں کر رہا وہ عام لوگوں کی بھی جو ملتا ہے اس پر آپ اگر یہ ماننے کے سنتوشت ہو جائے گا کیونکہ آپ سے پیکشہ ہے فرق یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دوسری دولوں نے تو کچھ نہیں دیا آپ بتائیے کہ تشری کرن کی بات راجنیتی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ مسلمانوں کو کاغنگریس پارٹی نے کیا دیا اب تو وہ سبندہ ادھیکارے نے شروع کر دیا اگراد بنگال میں یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس بند ہو وہ کارے کرتا کہ من کی بات بول رہے ہیں وہ ہو چاہے نہیں ہو پارٹی تیہ کرے نہ کرے لیکن ایسی بات کارے کرتا سننا چاہتا ہے اپنے بڑے نتاؤں سے سننا چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے مسلمانوں کے لیے بلکل بند نہ کرے لیکن آپ کی پراتھمکتہ کا فرق دیکھنا چاہیے آپ ہندو مسلمان بھی نہ کرے ہم بتائیے ہم کو بتائیے آپ کو کس نے روکا ہے کہ دیش بھر میں جتنی دلست بستیاں ہیں سب سے پہلے مکان جو ہے پردان منتری آواز یوجرہ میں وہاں بنے گا تو نہیں بن رہا ہے جو کوٹا سب کا تیہ ہے اس کے حساب سے بن رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کو ملے جو ان کی آبادی کا نپات ہے اس سے زیادہ مل رہا ہے یہ زمین پر دکھائی دے رہا ہے کس کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو اور اس کے باوجود وہ ان سب باتوں کو مانتے ہیں کہ ہم کو زیادہ مل رہا ہے بینا بھید باؤ کے مل رہا ہے بینا پریشانی کے مل رہا ہے جب سے سرکار یہ آئی ہے دنگا نہیں ہو رہا ہے قانون بیوستہ کی کوئی استطیق نہیں دوہزار بائیس کے چراوں میں ہم نے ویسٹرن یوپی میں بولتے ہوئے لوگوں کو سنا مسلم بستیوں میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے اتلے چیادہ کو لیکن ہم چاہتے ہیں یوگی جی مکھی منتری رہے اب بتائیے اس کا کوئی مطلب ہے تو ان کا کہنا ہے کہ قانون بیوستہ بھائی ان کا یہ ماننا ہے کہ لڑکیاں ہماری بھی کترے میں تھی اگر ہندیوں کی لڑکیاں نہیں نکل پاتی تھی تو ہماری لڑکیوں کے لیے بھی ایک خطرہ تھا ہمارے گھر کی مہلاؤں کے لیے بھی ایک خطرہ تھا چام کو پانچ بجے کے بعد تو پروش نہیں نکلتے تھے پانچ چھے بجے کے بعد وہ سب بدل گیا آپ نے کہا کہ بی جے پی کا کارڈر یا ورکر چاہتا ہے سرکار اپنی پرائیورٹیز بدلے بلکل اس کی جو ویچاردھارہ ہے اس کے امسار اس کی پرائیورٹیز ہو اور اسی وجہ سے اس میں کچھ نراشہ رہی ہے اس میں کچھ نراشہ بہت ساری وجہ ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے جواب نے کہا میں پھر وہی سوال ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیا انتر ہے بی جے پی کے کارکرتا میں اور پارٹیوں کے کارکرتا میں اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ بی جے پی کا کارکرتا کچھ ڈاؤن ہے کچھ اداس ہے نراشہ دیکھیں انتر کی بات کریں گے تو شاید اکیلی پارٹی ہے جس کا کارکرتا بھارت کی بات کرتا ہے اکیلی پارٹی ہے جس کا کارکرتا وشوگرو بننے کا سپنا دیکھتا ہے بھلے ہی اس دیش میں ایکو سسٹم ہے جو اس کا مجاگ بناتا ہے اکیلی پارٹی ہے جو بھارت ماتا کی بات کرتا ہے اور زمین کو ماتا مانتا ہے اکیلی پارٹی ہے جو دیش میں ہندو چیتنا ہندو سنسکرطے کے اسثانوں کو اس کو ویبھو پر دیکھتا ہے شکھر دیکھنا چاہتا ہے اسے رام مندر کا شکھر نہیں دیکھنا چاہتا ہے دیش کے ہر ہندو چیتنا کے اسثان کو شکھر پر دیکھنا چاہتا ہے کوئی اور پارٹی یہ کام نہیں کرتی دوسری پارٹیوں کا الگ الگ ہے کسی کو لگتا ہے کہ ہماری جاتی کے لوگوں کو ان کا اتپیڑن ہوا شوشن ہوا ان کے لئے پارٹی بن گئی کسی کو لگتا ہے ہم کسی ویچار دھارا سے ہیں تو کہیں کوئی بندوق کی گولی سے قرانتی نکلتی ہوگی تو ایسی ایک قرانتی آئے گی سب برابر ہو جائیں گے ان کی پارٹی بن گئی کانگریس کی پارٹی کو مان لیتے ہیں کہ یہ نیتی نینتا ہے بھاگ گے ویدہاتا ہے یہاں بھاگ گے ویدہاتا کوئی نہیں کانگریس کا بھر کر گولامی کر رہا ہے اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے میں نیچلے قرار کرتا کی بات کرتا ہوں وہ کسی ایڈالوجی کی بھی سے نہیں ہے اچھا آپ کو کونسی ایڈالوجی بتائی مجھے کچھ بھی ہو آپ بتائیے تو کوئی تو بتائیے چاہے سیکلورزم ہو کونسا سیکلورزم سیکلورزم کوئی بات کریں گے نا ہم کونسا سیکلورزم ہے کوئی ان کا سیکلورزم نہیں اور ایک تو سیکلورزم کچھ ہے نہیں فراڈ سیکلورزم ہے میں ایک لائن میں بتاتا ہوں سیکلرزم یہ ہے کہ ہندو مسلمان کی بات مت کرو ہاں بہت سندر بات کہہ دیا آپ نے تو ہم آپ کی ٹیبل پہ جیسے میں شدہ شاکہ آ رہی ہوں میری ٹیبل کوئی بیٹھ کے مانسہاری کھا رہا ہے تو مجھے دکت نہیں ہے لیکن وہ مانسہاری کہے کہ اچھا ہے کام کرو اسی پلیٹ میں تم بھی رکھو ہم کریں گلت ہے وہ کرارے یہ تو دیکھو اس نے ہمارے اوپر ایک اتیچار کر دیا کامڑ یاترہ پہ کسی فل دکان والے کا نام پتا ہوگا کون ہے کیا ہے تو کیا دکت ہے زبردستی کسی کے اوپر تھوپنا رائٹ ٹو لیورٹی ہوتا ہے نا رائٹ ٹو چوائس ہوتا ہے نا رائٹ ٹو فود ہوتا ہے نا رائٹ ٹو کلاث ہوتا ہے نا رائٹ ٹو بیہیوئر ہوتا ہے نا رائٹ ٹو سٹیجنشپ ہوتا ہے نا سیکلورزم میں تو یہ سب باہر ہے اچھا کیا آپ نے باتی آتی ہے ایک خبر ہے آج وہ فل بیچ رہا ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں مسلمان جو فل بیچ رہا ہے اس میں اور ہندو جو فل بیچ رہا اس میں کوئی انتر ہو جائے گا میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو یہ آورن ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیوں ڈھونگ پر کب تک دیش چلے گا بھائی 75 سال میں اگر ہندو مسلمان اتنا بھروسہ نہیں پیدا کر پائے کہ کسی فل لے لیں اور فل لیں گے اس کے بعد کچھ اور نکلے گا تو اور یہ گمبھیرتہ سے میں کہہ رہا ہوں جیسے میں آپ کو کہوں اب میرے نام کے آگے ترپاٹھی لگا ہے تو کوئی بھی اسی کاٹے گا اس کو چلائے گا کہ دیکھیں یہ پونگا پنتھی ہو گئے لیکن ہمارے گھر پریوار میں بہت سو لوگ ہیں اور ہم تو کئی دوسری جاتی کے لوگوں کو جانتے ہیں جو جب ورت تپ نیم میں رہتے ہیں تو اپنے گھر کے لوگوں کا چھوہ نہیں کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دلگ سے چلے اور باقی سب کارے کرتا ہے باقی سب کی کچھ دوسری وجہ ہیں اور آپ دھیان سے دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آیا گا کمیونیسٹ آیاتیت ویچاردھارا ان کا یہاں کچھ ہی نہیں سب لا کے لائے ہیں گملا والا ہیں باہر سے لائے لگا دیئے کچھ دن چلے گا اچانک سوک جائے گا اسی لئے ہی سال میں ہیں کانگریس اپنے آپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ ستانترتا کی پارٹی ہی اس میں تو سب شامل تھے جنگل ستیاغرہ میں تو کانگریس کا ورکر کیوں جھوڑتا ہے پارٹی سے اسی لئے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم سرکار چلائیں گے ہم ستتا کا طلب چلائیں گے ہمیں ملے گا اور یہ کوئی چھپی بھی بات تھوڑی نہ ہے منریگا میں بلوک سے لے کر جلہ سے لے کر سپائی بسپائی سپائی بسپائی ان کو لگتا ہے جاتی کا سواب مان ہے ان کو لگتا ہے جاتی کا سواب مان ہے سپا دلے لیجئے راشتری جنتہ دلے لیجئے آپ پارٹیوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ممتہ جی کے ممتہ جی کی پارٹی ممتہ بنر جی ان کی پارٹی کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم نے کم نشٹوں کو ستتا سے اکھار دیا ہے اسی تنتر کا حصہ ہے یہ سارے لوگ کانگریس سے نکلے چاہیے پاور میں شہر پاور میں شہر ہے بتائیے آئیڈیولوجی کیا ہے ممتہ جی بتائیے ان میں سے کسی کی تو بی جے پی کا بڑھ کر یوں روکھا سوکھا بس آئیڈیولوجی کھائے گا بس اور کچھ نہیں چاہیے اس کو نہیں اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کارکرتہ کو سچ مجھ بہت کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے لیکن نیتہ کو تو چاہیے ہوتا ہے نا بھائی اور کارکرتہ کو بھی سموان تو چاہیے نا ایک بات ہی بلکل دورست ہے کہ تھانے میں جائے اور تھانے دار گلت کام کرے تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری اپنی سرکار ہے کیندر میں سرکار ہے موڈی جی کی راج میں سرکار ہے یوگی جی کی اور اس کے بعد تھانے دار ہمیں ہی پکڑ کے اور سی او کہے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مہامنتری سے کہ تم پیر پکڑ کے معافی مانگ لو ٹھیک ہے نہیں جب تک تم بیدھائی کو بلاو گے تب تک تمہارا کام کر دیں گے یہ کہاں چلے گا یہ ہو رہا ہے یہ ہوا نا چھپا ہے اکباروں میں چھپ رہا ہے ہر دوسرے دن ایسی خبر آ رہی یہاں جا کر مشکل ہے آپ اس کا سمبان تو بچائیں اور بھاجپا کے کارکرتہ کے پاس سمبان کلاو کچھ نہیں دوسرا جب اسی سسٹم میں کوئی اور کر لے گا چاہے وہ پرشاسن کا ویکتی ہو چاہے دوسری پارٹی کا پرانا تنتر ہو دونوں میں سے کوئی بھی تو پھر مشکل ہوتی ہے اس پہ کوئی کورس کریکشن کر رہی ہے بی جی پی نہیں مجھے لگتا تو ہے اور جس طرح سے ابھی یوگی آریتنات نے ایدھر جو لگاتار میٹنگز کی ہیں اور جو لگاتار وہ بول رہے ہیں وہ صاف دیکھ رہا ہے کہ کورس کریکشن کرنے کوشش کر رہے ہیں اب وہ کتنی تیجی میں اور کتنا ہوگا وہ الگ بات ہے ہم تو کل بڑی بڑی لمبی بات چیت ہوئی پردیب جی سے یہی چرچہ ہو رہی تھی کہ یوگی جی الگ چلتے ہیں سنگٹن الگ چلتا ہے اب سرکار تو یوگی جی کی ہے اب اس میں سنگٹن یا کارکرتا کا کتنا اس کو مل پا رہا ہے یہی بات سمجھ میں نہیں آلی میں ہوں تو ابھی بھی الگ ہے تب ہی تو یہ بات کر رہا ہے سنگٹن اور سرکار والی بات پر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ سنگٹن تب ہی تک بڑا رہتا ہے سرکار سے جب تک وہ سرکار میں نہیں آتا جیچہ ہی سرکار بن جاتی سنگٹن کے لوگ سرکار میں آنا چاہتے ہیں آپ سوطن دیو سنگھ کو دیکھ لیجئے پارٹی ادھیک سے منتری بن گئے تو بنائے گئے سر اینجی نہیں 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 تھوڑا سا چھیڑا ہے کچھ نکلے ایشو موریا ایشو موریا ادھیک سے آرے ان کو چھوڑ دی گئے 98 میں پوری پارٹی سرکار میں چلی گئی سب بڑے نیتہ چلے گئے جب تک سنگٹن تب ہی تک مہتوپورن ہوتا ہے جب تک سرکار نہیں بنتی ارے اگر سنگٹن سرکار میں آگیا تو کارکرتا کہ تو اور پوچھ ہونی چاہیے نا پھر پوچھ تو ہونی چاہیے اسی لیے تو پرابلم ہو رہی ہے کہ کارکرتاوں کی پوچھنی ہو رہی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاوں کو صرف سمان نہیں مل رہا کہیں اے وی بی پی کے لوگوں کو تھانے میں بلا کے کوٹ دیا جاتا ہے اور کہتا ہے جسے بلانا ہو بلالو امیٹی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اور ہمیں تو وہاں کے بریشت کے کارکرتاوں نے بولا دراصل کیا ہے کی افسر ساہی جب سرکار پہ حاوی ہو جاتی ہے نا تب کارکرتاوں کو دکت ہوتی ہے اور کچھ افسروں کا کاکس جب نیتا کو گھیر لیتا ہے تو نیتا اپنی تو کروا لیتا ہے لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کا کروانے میں اس کو دکت ہوتی کیونکہ وہ پہنچ نہیں نہیں دے گا اب تک آپ ملنے جاؤ مان لو مجھے حرصوردھن جی سے ملنا اور یہ پرمک سچی میں یہ کہیں گے ٹھیک ہے کاغت چھوڑ جاؤ چلو اوستنا پر بھی ٹھیک ہے لیکن حرصوردھن جی جب یہ کہنے لگیں کہ اچھا پردیب جی سے ملو تو کارکرتا کو تو پتا ہے کہ پردیب جی میری نہیں سن رہے ہیں وہ ہی تو آپ کو بتانے آیا تھا وہ لیکن آپ کارکرتا کو پردیب جی کے پاس بیت دے رہے ہو تو دکت یہ ہو رہی ہے تو اتنی بنیادی سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں آتی ہے سمجھ میں سکتا کا وہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے جب فیڈبیک کا سسٹم آپ کا ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کے پاس فیڈبیک نہیں آتے ہیں اور فیڈبیک وہی آتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں بھاجپا کی فیڈبیک کی تو مثالیں دی جاتی ہیں مثالیں دی جاتی ہیں لیکن ستہ کے ساتھ کچھ درگن ہے وہ ساتھ ساتھ آتی ہے وہ چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو میں یو پی بھاجپا سرکار کی بات کرنا ہوں ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے یہ درگن کس میں آیا ستہ میں یوگی جی میں میں سرکار کی بات کرنا ہوں یوگی جی مطلب سرکار یوگی جی مکھیا ہے تو یوگی جی کے سامنے سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے لیکن جو ان کے منتری منڈل کے ساتھ سے ہیں آج سب کو دکت ہو رہی ہے کہاں تھے چناؤ کے پہلے کہاں تھے سارے منتری آج کشف پرساد موریا سنگٹھن بڑا نظر آنے لگا موریا جی کو مہی کے پہلے کہاں سنگٹھن یاد آ رہا تھا اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کو اگر موریا جی کو پی ڈی بلو ڈی منترالے مل جائے گا پھر سنگٹھن بھول جائیں گے وہ یہ تو چناؤں میں لگے ہوئے تھے کھالی ہے پی ڈی بلو ڈی ویسے جی تین پرسادوالا مکمنتری کے پاس ہے کوئی کہا رہا گری وہ بھاغ چاہئے آپ گری بھی بھاغو اور سوچنا تو نہ ملنے کو رہا گری اور سوچنا مکہ منتری کسی کو نہیں دیں گے لیکن کورس کریکشن کی بہت ضرورت ہے ایسا ہمیں لگتا ہے جو تمام کون صحیح ہے دو بھوٹو لگیے بیچ والی بھول جائیے یہ کیشن موریا صحیح کہہ رہا ہے بیچ والے کو بھول جائیے بیچ والے تو بہت باتوں پونے بھائی ارے سر اتر پردیس میں بھی تو وہی گئے تھے ایکسی کیوٹیپ کو پرزائید کرتا آسٹری یا دیکھ چکیئے ایک اس کو تھوڑا سا اور جو ایک بس منسے کون صحیح کون گلت کس چیز میں کس میں گلت کارکرتاؤں یہ تینوں کی ذمہ داری ہے کارکرتاؤں کا دھیان رکھنے کی ذمہ داری ان تینوں کی ہے اور ان کی بھی ہے جو ان تصویر میں نہیں ہے وہ بات نہ کی جب چھپانا بھی نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں جو ان تصویر میں جو ان تصویر میں نہیں ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کارکرتاؤں کا منوبل بنا رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ وہ بغیر کسی اچھا میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا دس سیکنڈ دیجئے مجھے ایک کارک کرتہ بیدھائک جی کے پاس نالی بنوانے جاتا ہے ٹھیک ہے نالی کا وہ کر کے لے آتا نالی بن جاتا اس کے گاؤں میں اب اس کارک کرتہ کو آپ کہتے ہو بے ایمان ہے اگر اس نے ایک ڈیڑھ ہزار روپے مان لو لے بھی لیا میں مانتا ہوں کہ لے بھی لیا اس نے اٹھیکے دار سے آپ جب اس کا ادھگھاتن کرنے جاؤ گے تو چائے پانی کی ویوستہ کہاں سے کرے گا وہ آپ تو اس کو دوگے نہیں تو اگر اس نے ڈیڑھ ہزار لے کے آپ کی سبھائی کروا دی تو بے ایمان نہیں ہو گیا وہ پارٹی کے لئے کام کر رہا ہے اور دوسری بات کہ پورے علاقے میں ایک اس کا بھوکال بنتا ہے یہ تو ویدھائک سے نالی لے آیا تو جب وہ بوٹ لے بیجی پی والے بھوکال نہیں بنا پارے میں نے تو پچھلی بار بھی آپ کے کارکرم میں کہا تھا کہ ایک ویدھائک جاؤنپور کے ہیں وہ کسی منتری کے پاس نہیں گئے 113 میں سے 93 سڑکے وہ پرمکس اچیف سے مل کے پاس کرا کے اپنے چھتر میں لے آئے تو اب منتری کو پتہ بھی نہیں چلا تو ایسی استحتی ہو گئی ہے کہ جہاں جو دیکھو یہ ہمیشہ ویدھائکہ کو سمجھنا ہوگا کہ کاری پالی کا ان سے نیچے ہے جب کاری پالی کا اوپر ہو جاتی ہے تو اس طرح کے سنکٹ آتے ہیں جو ویدھائکہ کا سمجھنا ہے اور ویدھائکہ کا سمجھنا ہوگا تو آوشک نہیں ہے کہ وہ بے ایمانی ہی کرے آپ یہ دیکھیں UP کے یہ پور منتری ہیں سنیل بھڑالا یہ استیفہ مانگ رہے ہیں بھوپین چودری کا یہ کہہ رہے ہیں کشو مارے جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بارٹی اوپر سنگٹھان اوپر سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ مورالیٹی کا یہ تقاضہ ہے کہ بھوپین چودری کو استیفہ دینا چاہیے نہیں دیکھیں استیفہ بھوپین چودری دے دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا سنگٹھان اوپر ہو جائے گا سرکار نیچے ہو جائے گی وہ پرائیم منیسٹر نے بلایا ان کو ملنے کے لیے پرائیم منیسٹر نے کیوں بلایا ہوگا نہیں اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کیوں بلایا ہوگا لیکن اتر پردیش مطلب باقی راجیوں کا بھی چل رہا اتر پردیش پر ہم لوگوں کا دھیان زیادہ ہے تو وہاں یہ assessment چل رہا ہے یہ منتھن چل رہا ہے کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی اور کیا ٹھیک کرنا چاہیے تو اس میں بات تو سبھی سے کرنی پڑے گی جتنے بھی stakeholder ہے وہ state president ہے تو ایسا تو نہیں ہے کیوں بھی کے بارے بات ہوگی state president کو بلائے نہیں جائے گا بات نہیں کیا اکھلی شادہ کیلکھ رہے ہیں مونسون آفر سو لاؤ سرکار ملاو مجھے سر سے ایک اور بات سمجھنی ہے یوگی جی سے کیوں نہیں مل رہے موڈی جی پوچھ رہے ہیں اگزیکلی صحیح بات کہی آپ بھئی آپ نے بھوپندر چوہدری کو بلا لیا نڈا جی نے کیشف پرساد موریا کو بلا لیا جو راج جی کے مکھیا ان سے بھی تو بلا کے بات کر لو بھئی یا ہو گئی ہو گی بات یہی ہو سکتا ہے آپ کورس سے باہر کا سوال پوچھ رہے ہیں اس میں سمجھ سے زیادہ اس لیے نہیں بلا کر پوچھ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کیا جواب ملے گا اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے دونوں کی بات چناؤ بھر لگاتار ہوتی ہے چناؤ کے بعد کوئی پبلک میٹ کوئی سارجنک طور پر کوئی پتہ لگا کی بات ہوئی موڈی جی کی نہیں نہیں دیکھیں دو چیز ایک تو پہلے کہ سنگٹن بڑھایا سرکار جو انن جن کہا اس کو اور تھوڑا سا اچھے سے کہتے ہیں اتر پردیش ایک بھی سنگتی اس کو میں ایک دن پہلے کہہ چکا ہوں پھر دوبارہ کہتا ہوں یوگی آدیت تینات سنگٹن کا حصہ نہیں تھے بھاچپا سنگٹن کے ویرودھی بھی تھے لیکن سترہ میں مکھے منتری بنائے گیا نہ تو یوگی آدیت تینات ہاتھ بڑھا پائے ہیں نہ سنگٹن ہاتھ بڑھا پائے ہیں دربھاگی سے پہلے کہا جاتا تھا کہ سنیل بنسل بیٹھیں بہت ساف ساف کھل کے بول رہا ہوں یہ بھی نام آگیا تو تب تو یہ کہا گیا اب تو بنسل جی بھی نہیں اب بھی لیکن سرکار اور سنگٹن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں ہیں مطلب سنگٹن منتری نہیں ہے مطلب مہامنطری اکتر پردیش یا پردیش ادھیاکش ان کے ساتھ تو ابھی بھی سمیں کم ہے گھما پھرا کے کوئی بات نہیں ہوگی ان کے بھاوتے کو پستیتی نہیں ہے UP BJP کون چلا رہا ہے سپش جواب بلکل نہیں UP BJP تو نشیط طور پر کینڈر سے چل رہا ہے کینڈر ایک بڑا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تو اکیلے BJP اگر آپ نڈہ جی سے کے نزدیکی لوگوں سے بات کر لیں تو آپ کو سننے کو ملے گا کہ پوری پارٹی سنین بنسل چلا رہا ہے یہ سن کے بہت سے لوگوں کو آشری ہوگا بنسلیل بنسل سے شکایت راستی ادھیکش کو بھی ہے نہیں آج بھی UP BJP سنین بنسل چلا رہے ہیں بلکل چلا رہے ہیں اور یوگی جی کا ان سے کوئی رابطہ نہیں بلکل نہیں تب ہی وہ کہہ رہے سنگتھن سرکار سے بڑا ہے کیشب جی کس کی سائٹ کھڑے کیشب جی اپنی سائٹ کھڑے بلکل جی کی طرف نہیں ہے نہیں نہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے بلکل جی کو بلکل جی تو سامنے آکے بولیں گے نہیں بلکل جی کونسی بحث کھول لی کسی نے بلکل جی کا جو شروعات ہوئی سرکار کی تو وہ ایک طرح سے ڈی فیکٹو چیف مینیسٹر بن گئے تھے وہ بھی چیف مینیسٹر بننا چاہتے تھے نہیں وہ ڈی فیکٹو بولیا ڈی فیکٹو اسی لیے کہا بن گئے تھے افسر ان کے یہاں سلامی دینے جاتے تھے سرکار بننے کے بعد سرکار بننے کے بعد یوگی جی کے چیف مینیسٹر بننے کے بعد اب اس میں اور کئی باتیں ہیں جو نہیں کہی جا سکتی یوگی جی نے ان کو ہٹ پایا ان کو سنگھ نے ہٹایا یوگی جی ان کو نہیں چاہتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں نہیں دیکھیں سر پھر میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کل کہا تھا کوئی ایسا مکھ منتری ہے جو اپنے منتریہ پوائنٹ نہیں کر سکتا یہ ساری باتیں کل ہوئی تھی کوئی ایسا مکھ منتری ہے جو چناؤ میں اپنا کینڈریٹ نہیں لگوا سکتا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سپر سی ایم بنا بیٹھا تھا کوئی وقتی سپر سی ایم ہے اور یوگی جی جو ہیں ان کو بھی نہیں الگ کر پا نہیں یوگی جی چیف منسٹر ہیں ان کو الگ کرنے میں بہت سمی لگا یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں الگ کر پائے اب وہ استطیق جو ہے سنیل بنسل کی اتر پردیش پر نہیں رہے گئی ہے لیکن سنگٹھن میں اتنے لوگوں کو اولائج کیا ہے انہوں نے میرا تو ماننا بڑا سیدھا سیدھا آروپ ہے میں تو کئی بات بول چکا ہوں اس کو ساروزینک روپ سے بھی ہے کہ اتر پردیش کے بھاجپا کیڈر کو بھرشٹ کرنے کا کام کیا ہے سنیل بنسل نے کیا مالائی مو لگا دی اب وہ اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتے لیکن ان کے پہلے کے کاریکال میں بھاجپا کے کاریکارتاؤں کو دیکھ لیجئے اس کے بعد کے اس میں دیکھ لیجئے سنیل بنسل بہت اچھے سنگٹھن کرتا ہے بھوپین چودری کیا کر رہے ہیں بھوپین چودری جو ہے بھوپو ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کوئی کمانڈ نہیں کوئی کمانڈ نہیں ہے جو بھیکتی کبھی ایک جو ہے گرام سبا کا چناؤں نہیں جیتا یوپی کا بی جے پی ورکر پھر کس کی سنتا ہے کس کی کال پہ آتا ہے بھائی وہ بتاتو رہے وہ صرف جو ہے ویچاردھارہ کی کال پہ آتا ہے وہ سنگٹھن کی کال پہ آتا ہے جو بھی سنگٹھن میں ہو بھیکتی سے زیادہ مہتپون اس کے لیے ویچاردھارہ ہے تو وہ یوگی جی کو اپنے نیتہ کیوں نہیں مانتا مانتا ہے بالکل مانتا ہے پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یوگی جی الگ سنگٹھن الگ نہیں نہیں یوگی جی الگ سنگٹھن الگ اس لیے کہتے ہیں کہ جو تعدہ میں ہونا چاہیے دونوں میں وہ نہیں ہے الگ اس لیے کہ دیکھیں ایک بات یہ کہی جاتی کہ پہلے کہا گیا کہ یوگی جی کو مکتبتری بنا دیا ان کو پرشاشن کا کوئی انبھو نہیں پرشاشن اچھا چلنے لگا تو کہا ان کو سنگٹھن کا کوئی انبھو نہیں سنگٹھن جو ہے سنگٹ کے سمیج ہمت سے کھڑے ہونے والے لوگوں سے بنتا ہے یہ مختار انساری ملائم سنگھ یادو مکھی منتری تھے ماؤ میں کھلی جیپ پر لاؤڈ سپی کا لگا کر دنگا کر آ رہا تھا یوگی جی کے پاس گورکپر خبر آئی وہاں سے بہت سے لوگوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا پریس کانفرنس بلا کر کہ میں جا رہا ہوں اگر بھاجپا کے لوگ ساتھ چلے تو اچھا ہے نہیں چلیں گے تب بھی جاؤں گا اور وہاں سے چل دیئے کم سے کم سو ڈیڑھ سو گاڑیوں کا کافلہ ماؤ کے کی سیما تک پہنچا ملائم سنگھ یادو کو مختار انساری کو بھی روکنا پڑا اور پولیس ڈی ایم اور اسے سے کہنا پڑا کہ کوئی ایکشن مت لینا ہے تو بی جے پی کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ اس وقت اب وہ کون لوگ تھے مجھے نہیں معلوم کوئی نیتا تو نہیں آیا تھا ظاہر ہے کارے کرتا رہے ہوں گے یہ لون واریئر کی طرح ہمیں جو دیکھ رہے ہیں یوگی جی کیوں ہے یہ بھئی انہوں نے کا تعداد نہیں بن پارا پارٹی کے ساتھ کب بنے گا سات سال تو انہوں کو مکمانتری بنے گا اب سمسیا ہی یہی ہے مطلب اگر نہیں بن پارا تو یوگی جی کو سوچنا چاہیے ہم لوگ تو کوئی مطلب فارمولا دے نہیں سکتے وہ بہت انبھوی آدمی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے میرے دماغ میں بار بار یہ پرشن آتا ہے حرصوردن جی اور آپ تو سنگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں جیسے یوگی جی کیشو کے گھر جا کے کھانا کھا کے آئے تھے کیا کوئی ایک ایسا ویکتری اٹھے گا جو ان کو بھیجے گا کی جائیے کھانا کھا کے آئیے کوئی ہوگا اچھا اس بار دیکھیں کیونکہ تب تو جو گئے تھے کیشو جی کے پوتر کا بھی واہ ہوا تھا یہی بھولنے مالا تھا اس کے آگے کی بات ہے اور اس وقت راشتری سویم سیوک سنگ نے یہ تائے کیا تھا کی یوگی جی کو کیشو جی کے گھر جانا چاہیے سنگ کے تین بڑے ادھیکاری سات کالی داس مارک پر گئے پانچ کالی داس نی سات کالی داس مارک پر گئے پانچ کالی داس مارک سے نکل کر یوگی جی بھی سات کالی داس مارک پہنچے یہ مکھے منتری اور مکھے منتری آج کی تاریخ میں کوئی مدھیستہ کرنے والا نہیں ہے ان دونوں کی بیچ میں ان دونوں کی بیچ میں بلکل تار ٹوٹا ہوا ہے بلکل ٹوٹا ہوا ہے پوٹی آنکھ نہیں سوہاتے ایک دوسرے کو اور اتنی بھیانک ساجشیں اتر پر دیش میں ستہ اور سنگٹھن کے بیچ میں کبھی نہیں چلے سرکار بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے یوگی جی کے لوگ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں راشتری سے لے کر اتر پردیش کے بھاچپا تک سب گتھم گتھا ہیں کسی کچھ نہیں بھی پتا ہے کلیان سنگھ اور راجنہ سنگھ ہاں ہوا تھا پر سر یوگی کو کلیان سنگھ سمجھنے کی بھول نہیں کرنی چاہیے ہم یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کی آپ سے میرا سواد چاہتے کہاں ہیں کشو موریان کشو پسار موریان تو جاہیر ہے ان کے من میں ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ اس وقت اوپردیش ادھیک سے تو ان کو مکہ منتری کی کورسی دیکھتے ہیں اور اس کے آگے بہت سے آروپ کشو موریان پر لگیں گے ابھی بیان بھائی جی اور ساری چیزیں لیکن ہوتا کہہ جو دب جاتا ہے اسی کا تو گصہ اسی کا نکلتا ہے یوگی جی کمانڈنگ پوزیشن پر ہے پی ڈی بلو ڈی منسٹر ان سے چھین لیا گیا اب کیا وہ کیندر نے چھینا کیا راجن نے چھینا اب یہ ہم نہیں جانتے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا اس کے پہلے منتری کس نے بنایا یہ سر جس نے منتری بنایا اس نے ویباق باٹے جس نے ویباق باٹے وہ اوپر کی منظوری سے بٹے میں سر کرونا لوجی میں بھائی جس نے منتری بنایا اس نے ویباق باٹے جس نے منتری بنایا اس نے ویباق نہیں باٹے لیکن جو ویباق بٹے وہ ایک جگہ سے اس کی مہر لگ کر آئی کہاں سے اب یہ سب بولیں گے بھائی بی جے پی میں کہاں سے آئے گی کون مہر لگائے گا بتائیے یہ کوئی سیکریٹ تو ہے نہیں مجھے تو لگتا ہے کبھی کیا مہدی جی لگائے یا سنگ نے لگائے منتری کس نے بنائے تھے کون بنا سکتا ہے جس نے مکہ منتری بنایا اس نے منتری بنایا اب لیجے پھر یہ بھی ہے کیا آپ چوچیں سنگ نے بنایا کی بھائی جی لگائے لیکن ویباق یوگی جی نے باٹے کہنے پہ کسی کے اب یہ میں نہیں جانتا ہوں اتنی جانکاری مجھے نہیں میں دوسری بات میں کہہ رہا ہوں یوگی جی نے ویباق باٹے ویباق باٹے لیکن کہیں سے مہر لگ کر رہے ہیں کسی اور سے مہر لگ باٹے اور یوگی جی نے ان کو پی ڈیوڈی نہیں دیا یوگی جی نے ان کو پی ڈیوڈی نہیں دیا یوگی جی نے یہ بھی تیع کیا اور جہاں سے مہر لگی انہوں نے بجلہ نہیں دیا یوگی جی نے یہ بھی تیع کیا کہ شرکان شرما اور صدھار نات سنگھ نہیں ہوں گے یہ بھی تیہ کیا تو میں یہ مطلب یہ ابوش پہلی ہے میں اسی لیے بار بار قدیم جی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور آئے دیکھیں مشکل کیا ہے نہیں نہیں یوگی ان کمانڈ دکھتے ہیں نہیں تھوڑا سا فرق یوگی جی ان دو لوگوں کو نہیں چاہتے ہیں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے ان لوگوں کا نام کاتا نہیں کیونکہ انہوں نے نام کوئی بنایا ہی نہیں وہی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی سوچی بنائی ہی نہیں ان کے پاس بنی بنائی سوچی آئی اب ان کی ریکمنڈیشن پر کٹ گیا یا جنہوں نے کٹا وہ سہمت تھے وہ بھی چاہتے تھے ایسا لیکن یہ پتا نہیں ہے اس کا ایک بڑا نقصان سمجھئے ہم کو تو نہیں پتا ہے ٹردیب جی کو پتا ہوگا نشت طور پر زیادہ اور انین جی کو کچھ پتا ہو جو آخری منٹ ہے سر آخری منٹ ہے اور آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں جو کچھ اتر پردیش میں ہو رہا ہے اور اس کو میں بڑی گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں یوگی آدیت تینات بہت سخت پرشاہ سکھ ہیں منٹری کے یہاں کام نہیں ہوتا کیوں یوگی جی نے سب روک رکھا ہے اور اس کا اوداران لوگ دیتے ہیں میں نے بھی پرسوں کی کہانی کرسی میں بولا تھا کہ بھئیہ پراتمیک شکشک سنگ جاتا ہے اور مخی سچیو بتا دیتا ہے کہ دو مہنی کے لئے منٹری کو بٹھا تو لیتے بھائی آپ اس بات کو سمجھئے یوگی جی بہت شاندار پرشاہ سکھا اور بھاچپا کا ہر کار کرتا انہی کو نیتا مانتا ہے اس میں کوئی بھرم کسی کو نہیں ہونا چاہیے میں پہلے دن سے کروں گا یہ کہیں نہیں جانے والے ہیں لیکن یوگی جی کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو جانے آنے کے کھیل میں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی ایک ہاتھ تو بڑھانا پڑے گا کیا اب آخری سوال آپ تینوں سے کیا یوگی عادتنات کو چیف منسٹر کے پد سے خٹانے پر وچار ہو رہا ہے نہیں کوئی سوال نہیں کیا ایسے کوئی پریاس کر رہا ہے کئی لوگ کر رہے ہیں جس دن بنے ہیں تب سے کر رہے ہیں لیکن اوپر ایسا کوئی وچار نہیں ہے اوپر ایسا کوئی وچار نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یوگی جی میرا ماننا ہے کہ بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے تو اس لئے کوئی وچار کر رہا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا یوگی جی کی کرسی پر کوئی خطرہ ہے مجھے نہیں لگتا حال فلحال کوئی خطرہ ہے ان کی کرسی پر مطلب بھویسکی تو نہیں بول سکتا لیکن تاتکالک جو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں تین چار دنوں سے کہ تاتکال ان کی کرسی پر کوئی خطرہ نہیں ہے بہت کچھ نپینٹ کرے گا دس ویدان سوا سیٹوں کے دلی یوگی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے چلی میں نے بھی ڈک چھپ کی پوچھا دلی کو اسپیسیفائی کرنا چاہیے آپ کو جب آپ دلی کہہ رہے ہیں تو دلی تو سب کے ساتھ ہوتی دلی ستہ کے ساتھ ہوتی یوگی آلی تینات مکہ منتری کی کرسی پر بنے ہوئے ہیں میرا اس پشت ماننا ہے آج کی ستھی میں راشتری سویم سیوک سنگ بھی انہی کو پسند کرے گا لیکن جب آپ کہتے ہیں دلی دلی میں یوگی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس پر نیرنطر دلی دلی نمبر و نمبر ٹو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نے دلی کی بات کی نشت طور پر ابھی یوگی کہیں نہیں جانے والا ہے راشتری سویم سیوک سنگ بھی یوگی کو ہی مکہ منتری چاہتا ہے لیکن دلی میں ہی اس بات پر بھی ویچار ہو رہا ہے کہ یوگی آدھتناتھ رہیں گے یہ آپشن کھلا ہویا ہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو شبدشاہ کہہ رہا ہوں اس میں بہت سے چیزیں ہو سکتی ہوں آپ سہبت نہیں کسی اس طر پر نہیں بھائی ویورز اس سے کھول کے ہم کس سے زیادہ کھول کے ہم کیا پیچھتے اور جواب بھی اس سے کھول کے کیا تھا بہرحال یہ ہی ہمارا پروگرام ہے کافی پر کرکشید جہاں باتیں ہی تھی نہیں کھول کے کبھی کبھی ہو جاتی ہیں کہ ہم کو بھی تھوڑا سوچنا پڑھتا ہے پردیر جی بہت شکریہ حرشتر جی بہت دنے بات آردھتا ہے بہت مزا آیا سر بہت مزا آیا یوں ہی مزے کیلئے آپ دیکھتے ہیں اپنا پروگرام کل ملتے ہیں چھے وزے ریموٹ سائیڈ میں رکھ کے کل آپ چھے وزے مدہ کبھی آپ کو لوگیں کسی اور مجھے پر بات ہونے چاہیے مدہ ہم کو بتائیے کومنٹس میں لکھئے اس مدھے پر ہم لوگ بات کریں گے فیلال ایک بریک لے رہے ہیں بیوز اور بریک کے بعد انڈیا ٹی پر کچھ اور اہم خبریں